اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چھولے چکن چھولی کی اسی ریسیپی شاندار ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جس کا ٹیسٹ ایک دم الگ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی زبردست لگتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے آدھا چکن لیا ہے ہم نے تقریباً 600 گرام ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے 500 گرام چھولے جو دو کپ کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ ہم نے ان کو رات کو بگو دیا تھا ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے پھر ہم نے ان کو اُبال لیا تھا نمک ڈال کر تو جب آپ چھولے اُبال لیں تو ہلک سے آپ کو ٹائٹ اُبال لیں پورے ایتم سوفٹ نہیں کرنے تو اسے کیا ہوگا جو ہم چھولے مرگے کے ساتھ ڈال کے جو بنائیں گے تو اسے جو تھوڑی سی قصر رہ گئی ہے وہ اس کے ساتھ ہم پکائیں گے اس کو جس سے دونوں میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ساتھ ہم نے لیا ہے ایک ٹماٹر جو کی ہم ٹماٹر اور دہیں دونوں ڈالیں گے تو یہ ٹماٹر ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے نہ ہم نے بہت باری کٹے ہیں اور نہ ہم نے بلکل سلائس کیا ہے اس طریقے سے لمبے تو ہم نے بیچ میں سے کٹ مار کر پیاز کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ لیا ہے ہم نے تین ٹیبل اسپون دہیں لیا ہے ہم نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے لہساندھرک کا پیسٹ یہ کچھ ثابت مسائلے ہیں جس میں دالچینی کا کٹ ٹکڑا ایک بڑی الہیچی، آٹ سے دس لی ہے کالی میرچ ایک ہری الہیچی اور دو لی ہے ہم نے لونگ ملک سکتے ہیں ہرا دھنیا ہم نے لیا ہے ہرا دھنیا ہم نے لیا ہے ہاں پر خوش زیادہ لیا ہے ہرا دھنیا اور ہم نے لیا ہے تین ہری میرش جو بیچ میں سے کٹ لیں ہیں ہم نے اور ایک انچ کا اتلق کا ٹکڑا لے کر اس کو ہم نے جولین کٹ کر لیا ہے یہ کچھ مسالے ہیں جس میں ہم نے لیا ہے quarter teaspoon ہالی one teaspoon لال میرج سوا ٹیسپون لیا ہے ہم نے دھنیا ایک ٹیسپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون کچن کینگ مسالہ جس کی ریسپی ہم اپنے چینل پر دے چکے ہیں اور اس سے کافی ساری ریسپی ہم آپ کو دے رہے ہیں جب سے ہی تو یہ مسالہ جب آپ اپنے گھر میں بنا کر رکھیں گے تو یہ بہت ہی اچھا آپ کے سارے چیزوں میں کام آئے گا گوشت میں بھی دال میں بھی سبزی میں بھی ہاف ٹی اسپون لیا ہے ہم نے بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ پاؤڈر اور ہاف ٹی اسپون لیا ہے ہم نے نمک نمک ہم نے یہاں پر اس لئے کام لیا ہے کہ ہم نے چھولوں میں بھی نمک ڈال کر اوبالا ہے تو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بھگونا رکھا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے دیسی گھی آپ یہاں پر ویجیٹیبل اویل بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ چاہیے تو آپ اسے گھی میں بنائیں تو آپ اسے جب گھی میں بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا بنے گا گھی آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر ڈالیں گے ہم کھڑے گرم مسالے مسالوں کو فیلیبر جب گھی میں آ جائے تو اس میں ڈال دیں گے ہم پیاز پیاز کو ہمیں اسے گھلا بھی کرنا ہے یعنی سے ڈیڑھ منٹ اسے صرف ہم فرائے کریں گے زیادہ فرائے نہیں کریں گے پیاز کو ہم نے ایک سی ڈیڑھ منٹ تک بھون لیا ہے لیکن ہم نے کلر زیادہ چینج نہیں ہونے دیا ہے ہمیں صرف گلابی ہی کلر ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہم چھیکن چھیکن کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے اس کے ساتھ میں اور چھیکن کو ہم اتنا فرائے کریں گے اس پر ہلکہ ہلکہ نشان آ جائے چھیکن آپ دیکھ ساتے ہیں ہم نے ایک کے اوپر ایک بوٹی نہیں رکھی ہے جسے بہت اچھے طرح سیل جائے گی اسے ہم 2 سے 3 منٹ تک فرائے کریں گے چھیکن کو ہم نے اچھے طرح فرائے کر لیا ہے تک فرائے کریں گے اس میں ڈال دیں گے اسے ڈال دیں گے اسے ڈال دیں گے ایک منٹ تک اور اسے مڈال دیں گے ہمم poste ملا لیں گے ہم اور اس میں ڈال دیں گے ہم دہی دہی ڈال کر اچھی طرح ہم سی ہم مسالے اور دہی کو اچھی طرح بھون لیں گے یہ جو دہی اپنا پانی چھوڑتی ہے اس کا پانی کو ہم کشپ کر لیں گے اور اسی بھونائی بھونائی میں ہمیں پانس سے سات منٹ ہو گیا ہے اس میں چکن آدھا ٹینڈر ہو جائے گا دہی بھونتے میں ہی اس میں ڈال دیں گے ہم تماتر کٹ کے تماتر جب اس میں سوفٹ ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے ہم چھوڑے دہی مسالے ٹماتر سب ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور سارا پروسس جو ہے ہمارا یہ دس منٹ کا ہوا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ چھوڑے جو ہم نے ڈال کر رکھے تھے اور یہ اسی پرسنٹ تک کھوک ہے اس کو اچھی طرح سے ہم ملا دیں گے چکن کے ساتھ ملانے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم پانی اس میں ڈال دیا ہے ہم نے دو گلاس پانی کیونکہ ہم اسے پکائیں گے بھی اور چھوڑے اور چھوڑے اور چھوڑے اور چھوڑے چھوڑے اور چھوڑے اور چھوڑے دوسرے میں جو ملیں گے تو وہ اس میں دم بکل صحیح بیٹھے گا اور جو ڈال دیں گے اس میں ہم آدھ رکھ جو ہم نے کاٹ کر رکھی ہے دہی میں جب ہم چھوڑے چھوڑے کو بھونتے ہیں تو وہ کافی حد تک ٹائٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے تو پھر جب ہم چھوڑوں کے ساتھ تو یہ بلکل بھی نہیں گھلے گا یا پھر اس میں اس طریقے سے نہیں کہ پوٹیاں ٹوڑ جائیں گی تو اب اس کو ہم اس کو اوبال آنے کے بعد اس کو کر دیں گے کور تو اوبال آنے کے بعد اس کو ہم کر دیں گے کور اور اس کو ہم پکنے دیں گے بلکل لو ہیٹ پہ کم سے کم 20 سے 25 منٹ کے لیے تاکہ ہمارے دونوں چیزیں آپ پس میں اچھے سے فلیور آ جائے چھولے اور چھوڑے اور چھوڑے کو پکتے ہوئے ہو گیا ہے تقریبا 25 سے 30 منٹ ہم نے اسے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہے تھے تو دیکھئے چھولے ہمارے اچھی طرح کر چکے ہیں اور ہم اسے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے یہ دیکھئے بلکل آسانی سے چھولا ہمارا ٹوٹ رہا ہے تو ہم اس کو گیا کریں گے ہلک اصا اس طریقے سے لے کے چمچے کو یہاں پر لگائیں گے جو چھولے اس میں شوروے میں مل جائیں گے اور بہت اچھا اس کا شوروہ بنے گا اب اس میں ڈال لیں گے ہم ہری میرچ ہرا دھنیا اس میں ڈال لیں گے تو ہر اچھا گانشنگ کے لئے اوپر سے بچا لیں گے آپ یہاں پر کنسسٹینسی دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے رکھنی ہے ہمیں بلکل پرفیکٹ لگ رہی ہے تو اس کو ہم سارک کر لیں گے تو دیکھئے مزدار ہمارے چھولے چگن تیار ہے اور آپ اتنی آسانی سے سے گھر میں بنا سکتے ہیں ساتھ ہی یہ جو ہم نے اس میں مسالہ ڈالا ہے اس کا جو لنک ہے وہ ہم آپ کو ڈسکیپشن موکس میں دے دیں گے آپ مہا سے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے چپاتی چاول یا پھر نان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ہر چیز کے ساتھ اچھی لگنے والی ریسیپی ہے یہ تو آپ اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں ساتھ ہی ہمیں کمنٹس کرنا نہ بھولیں اور ہم سے اسی طریقے سے جڑے رہے اللہ حافظ